نمشکردہ اینکشف ٹائن میں آپ سب کا سواگت ہے میں رشمی شرما کیمرامن شبن بھگت کے ساتھ جس طرح سے دیش کے گرہ منتری امی شاہ جی کا جمہو کشمیر کا تین دیوسیت دو رہا تھا کن کن مدوں کو لے کر جنتا نے امیدیں لگائی تھی اور امی شاہ جی نے کیا اہمان کیا اور اسی کے چلتے جس طرح سے بات کریں کہ جو اتحاسک ریلیز اگر رجوری کی بات کریں خاص کر کے کشمیر کی بات کریں اور دیکھنے کو ملے لگ رہا ہے کہ اب کمل کھل رہا ہے پورے کشمیر میں یعنی بدلتے کشمیر کی تصویر صاف دیکھنے کو ملی جس کا شریع جاتا ہے فارمر منیسٹر اور بھاجساک کے جنرل سیکٹری جی کے یو ٹی کے سنیل شرما جی کو کیونکہ جنرل سیکٹری کی کندوں پر ایک دائے تو بھوتا کوئی بھی اگر پروگرام ہو کاریکرم ہے اس کی پوری دیکھ ریک اس کی منیجمنٹ کا ذمہ داری کئی نہ کی ہوتی ہو اور بہت خوبی ذمہ داری نبھائی ہے سنیل شرما جی نے آج موقع ملا ان سے سوال بھی کریں گے اور یہ جواب دینے میں تو ایسے ہی ماہر ہیں سنیل جی سب سے پہلے آپ کا بہت بس آجتے ہیں سنیل جی کوئی دورائے نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی اچھا نیتہ ہیں لیڈرشپ کوالٹی آپ کو اپنے کرے کر لیں اپنے کافی کشتوار کی بات کرے کام کیا ہے آپ نے لوگ آپ کو کافی چاہتے بھی ہیں اور جس طرح سے اب کی بات کریں کہ ڈرہ منتری جی کا دورہ تھا اور آنکھیں گڑی تھی کہ جمہو کشمیر میں تو دیکھنے کو ملتی ہیں ریلیز اور باجپا کے کندر منتری نیتہ بھی آتے ہیں اور سمبودیت کرتے ہیں اور بھیڑ کافی سنکھیا میں لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پر اس پر جو کشمیر میں دیکھنے کو ملا کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ ہمیشہ الگاؤ واد کو بڑھاوا دیتے تھے جو لوگ ہمیشہ نفرت بہتے تھے وہاں کی جنتہ کے دلو دیماغ پر یا وہاں کے یوںوں کے دیماغ پر اب لگتا ہے وہ گھٹا اب آہستہ آہستہ چھٹتی جاری جو اس ریلی میں دیکھنے کو ملا دیکھیں رشمی جی کشمیر کی راجنیتی جنہیں ہم راجنیتک دل کہتے ہیں وہ الگاؤ واد کی راجنیتی آتنک واد کو بڑھاوا دینے کی راجنیتی کرتے تھے اور اسی رہا پہ اسی دشا پہ انہوں نے کشمیر کو لیا تھا ملیٹنسی کو گلوریفائی کر رہے تھے گلیمرس بنا رہے تھے الگاؤ وادیوں کو خوب سپیس دے رکھی تھی انہوں نے اور دوسری کوئی بھی پارٹی وہاں پہ اچھوٹ تھی راشتری پارٹیاں کانگرس انہی کے رنگ میں رنگ گئی تھی تو انہیں تھوڑی بہت سپیس ملی تھی بھارتی جنتہ پارٹی جو راشتری تھا نیشنلیزم کی بات کرتی ہے جو نیشن پھسٹ کی بات کرتی تھی اس کے لیے وہاں پہ کوئی سپیس نہیں تھی اور ایسے راجنیتی دلو نے ایسے الگاؤ وادی تتووں نے وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے دروازہ بند رکھا تھا یہ آدھرنی نریندر موڈی جی کی سرکار جب سے آئی آدھرنی امیت شاہ جی جب سے گرہ منتری بنے انہوں نے اس سارے میتھ کو توڑا جو وہاں پہ آتنک وادی تھے آتنک وادی کو آج ان کے پریوار کو قبر کا بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ دفن ہو جائے گا کلیر کٹ میسیج ایک جتنے بھی الگاؤ وادی تھے چاہے وہ گلانی تھا آج تو اس دنیا میں نہیں ہے چاہے وہ مسرت عالم تھا چاہے وہ زہور وٹالی تھا چاہے وہ بیٹا کراتے تھا چاہے وہ آسیاں اندرابی تھی ایسے لوگ جو وہاں پہ ایک ایسا میکنیزم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کا کنٹرول جس کا سنچالن پاکستان کے ہاتھ میں تھا ان کو کیسز ڈال کے جیلوں کے پیچھے پہنچا ہے یاسین ملک جیسا دررانت آتنک وادی انجنئر رشید جیسا جس نے راج نیتی کا چولا پینا تھا اور بات پاکستان کی کرتا تھا وہ جب نیئے کی کوٹ میں وہاں پہ حاضر ہوا اس کے بعد تیسرا نیٹورک ایک اوورگرونڈ ورکرز کا تھا جو کھلے تھے جو آتنک وادی کرتے تھے ٹیوریسٹ کرتے تھے لیکن کھلے تھے کوئی امپلائی تھا کوئی کنٹریکٹر تھا کوئی بزنس کرتا تھا جب نیئے نے ان کو جیلوں کے پیچھے پہنچایا اور چوتھا وہاں پہ ان سب کی جننی ان سب کی ماتا جو تھی وہ جماعت تھی جنہوں نے مدرسے کھول کے رکھے تھے جنہوں نے سکول کھول کے رکھے تھے اور اتنا سارا نظام جو تھا اس نظام کو جو ایک مانسک سرکشن دیتا تھا وہ وہاں کے دو پریوار دیتے تھے جو راجنیتی میں بھی سکری تھے عبداللہ پریوار اور محبوبہ مفتی کا پریوار ان پریواروں کے دوارہ اس پرکار کی راجنیتی کشمیر میں تھی اس لئے ایک بیریر لگا ہوا تھا جو ہر ٹرنل پہ بھی کہ کسی بھارتی جندہ بارڈی کے ورکر کو ہم وہاں پہ الو نہیں کریں گے جب اس میتھ کو توڑا گیا آتنک وادیوں کو قبرستانوں میں پہنچایا گیا الگاو وادیوں کو جیلوں میں پہنچا گیا جماعت پر بین لگی اور آم کشمیری کو کھلا چھوڑ دیا کہ بھائی تیرے پر ہے it is up to you to decide کر لے کس راہ پہ چلنا ہے آم کشمیری نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما اسے اپنی ترقی اسے اپنا مستقبل اسے اپنا بھوشی بھارتی جنتہ پارٹی میں نرندر موڈی جی کی پالیسیز میں دکھا میں آپ کو چھوٹا سا ادھارن دوں گا کچھ سمجھ پہلے میں جب سورہ ہسپٹل میں تھا تو وہاں پہ ویلچئر پہ ایک بھوڑی ماتا جی ایسے دامن پھیلا کے موڈی جی کی دعائیں دعا کر رہی تھی بہت ساری مہلائیں وہاں کھڑی تھی وہ اسے پوچھ رہی تھی بھائی کیوں انہیں کہا کہ پچھلے چار سال سے میں آپریشن کے لیے آ رہی تھی میرے پاس پیسے نہیں تھے گولڈن کارڈ آیا موڈی جی کو بھگوان لمبی عمر دے میں اپنا آپریشن کر پائی اس پرکار کے ادھارن جب کشمیریوں نے دیکھے تو کشمیریوں نے بھارتی جنتہ پارٹی میں اپنا بھوش دیکھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا میں کہتا ہوں کی پولٹکس آف گریویارڈ کیونکہ پی ڈی پی اینڈ یہ این سی ڈی بلی انہی پولٹکس آف گریویارڈ اس سے باہر نکالا اور ایک نئے رہا پہ گامزند ہو گیا کشمیر انہیں تین سو ستر کے ایبرگیشن کو سواگت کیا پبلکلی بھی یہ دیکھنے کو ملا بھائی جس ویکتی نے تین سو ستر کو ابرگیٹ کیا اس ویکتی کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے ترس رہے تھے لوگ سڑکوں پہ جیمیگ ہوئی تھی تو یہ اس بات کو پرمانت کرتا ہے اس بات کو صد کرتا ہے کہ کشمیر کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے نریندر موڈی جی کی پولیسیز کو ایکسپٹ کر کے ایک نئی رہ پہ ایک نئی دشا پہ جو راجنیتی چل پڑی یہ کشمیر کی اس پہ کشمیر کی جنتہ چلنے کو کشمیر کی جنتہ کشمیر کا یوہ بھی شانتی چاہتا ہے کیونکہ پہلے کی جس طرح سے حالات دیکھیں جس طرح سے آپ نے پہلے ہی کہا کہ کہیں نہ کہیں ویچار دھارہ ہی لوگوں کی بدل ڈالی تھی اب وہ ویچار دھارہ جو آہستہ آہستہ کہ واقعی ہم نو سکون چاہیے کسی معصوم کی ہتیاں نہیں ہونی چاہیے آتنکیوں کو سنگرشن ہی دینا چاہیے اب جنتہ ان چیزوں سے باہر نکل رہی ہے اور کہیں نہ کہ بھاجپا اس ریلی کے بعد ان لوگوں کی تو واقعی نیند اڑگی ہوگی جو الگاواد کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتے تھے یا اس طرح کا محول ڈر کا محول بنانا چاہتے تھے کشمیر میں اب لگتا ہے جنتہ کہیں نہ کہ بھاجپا کی آئیڈیولوجی سے بھاجپا کی نیتیاں سے سہمت ہے تب ہی اتنا جن سہلا بھمڑا تھا اس ریلی نے سر پہلی بات کشمیر کی جنتہ پہلے بھی شانتی چاہتی تھی میں مانتا ہوں زیرو پائنٹ فائو پرسنٹ لوگ زیرو پائنٹ فائو پرسنٹ لوگ جی کیول اس اراجکتہ میں اشفاث رکھتے ہیں جو سپانسرشپ پاکستان کی لیتے تھے دیکھیں نائنٹین فوٹی سیون سے ہمیں ایک یدھ چل رہا ہے جو کنونچنل وار تھے اس کنونچنل وار میں موں کی کھائی پاکستان نے ایک بار تو اٹھانوے ہزار سینکوں کو سرنڈر کرنا بڑا جب اسے دکھا کہ یہاں پہ ہم کنونچنل وار میں ہار کھاتے ہیں اس لئے انہوں نے ایک پروکش ید شروع کیا انڈریکٹ وار شروع کی یہاں پہ کچھ ایسا ایلیمنٹ انہوں نے آہ خرید لیا جو ہمیشہ اراجکتہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں میں زیادہ ذمہ دار ٹھیراتا ہوں کانگرس کی سرکار کو جو کیندر میں تھی جنہوں نے ایسے ایلیمنٹ کو جنہوں نے ایسے تطو کو سپیس دی ایسے تطو کو کرب نہیں کیا نائنٹی نائن پائنٹ فائو پرسنٹ جنتا ایک طرف تھی زیرو پائنٹ فائو پرسنٹ دوسری طرف تھی زیرو پائنٹ فائو پرسنٹ کو ان کے ایجنڈے کو کانگرس نے گلوری پائی کیا نسی پی ڈی پی نے اس کا لاب لیا یہ پرماتمہ لمبی عمر دے ابھی موڈی جی کو انتظار کر رہے تھے دوزار چودہ کے اس شن کا جب موڈی جی نے شپت لی اور ایک نئی رہ پہ اس کشمیر کو دیکھا ایک نئے چشمے سے دیکھا اس زیرو پائنٹ فائو پرسنٹ کے اس سیکشن کو اس زیرو پائنٹ فائو پرسنٹ کے سیکشن کو ان کی جگہ پہنچایا آتنک وادیوں کو قبرستان اس کے علاوہ الگاو وادیوں کو جیلو میں تو ایک نیا جب رہ ایک نئی دشانی دیکھا کہ اس لئے کشمیر کبھی ریلی ہوتا تھا کارکرم ہوتا تھا اتنا جن سلاب نہیں دیکھتے لوگ چھپتے تھے یعنی کہ کھل کر سامنے نہیں آتے اس بار تو کھلا دیکھا کہ ایون کہ جہاں پر ریلی کا یو جن کے اس کے باہر بھی لوگ کافی سارے لوگ جن کو اندر آنے میں بھی بریشانی تھی تھے فریسکنگ پوائنٹس کم پڑ گئے بارہ چودہ فریسکنگ پوائنٹس تھے انیہ تھا وہاں پہ اتنی بھیڑ کشمیر کی سیاست کے اتحاس میں پہلی بار دیکھنے کو ملی یہ اس بات کو پرمانت کرتی ہے دیکھیں یہ سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہیں یہ کوئی اچانک ان کو رات کو خواب نہیں آیا کہ صبح گاڑیوں میں چل پڑے سیلف موٹیویٹڈ اکیلے کرنا سے کرنا جو انیسیسیبل ہے وہاں لوگوں کا پہنچنا بھی مطلب ناممکن ہے وہاں سے چھے سو گاڑیوں کا آنا اس بات کو پرمانت کرتا ہے کہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی وشواس رکھتے ہیں اور آدھر بنی نریندر موڈی جی کی پولیسیز کے پرتی ان کا وشواس ہے اس پار لگتا ہے کہ لیکشو نے پوری طرح سے کمل کھرے گا کشمیر میں نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے لکش پہ کیندرت ہے میں چونکہ کشمیر کا پرباری بھی ہوں ہمیں بھی دشا نردیش یہاں سے پردیش شکائی سے رشمی جی آپ اس بات کو ریکارڈ کر کے رکھے گا ریکارڈ کر کے رکھے گا میں جو بات کہتا ہوں وہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں بڑے خوشہ حواس میں کہتا ہوں رشمی جی اس بات کو ریکارڈ کر کے رکھے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں کشمیر سے آئیں گی لوگ ووڈ دیکھے آئیں گے یہ میں آج ہی کہتا ہوں جتنا مجھے وشوا سے لوگوں کا جس پرکار سے ہمارا سٹرکچر وہاں پہ وہاں پہ ابھی بنا ہوا ہے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہماری سیٹیں وہاں سے بہت آئے چلیے سر ایک آخری سوال کریں گے آخری سوال میں دو تین سوال جوڑ کر آپ سے سوال کروں گی جس طرح سے امیشاہ جی نے اناؤنسمنٹ کیا رجوری میں کافی نظریں گڑی ہوئی تھی امیش تھی کہ ایسٹی کا سٹیٹس کا درجہ اناؤنسمنٹ اور واقعی وہ کر بھی دکھایا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پرشاستنک پرکریہ پوری ہوتے ہی لاغو ہو جائے گا فیلال کی جگہ آپ ارو پرتیوپنی لگ رہے ہیں کہ لولی پاپ دیا جارہ پر کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں اور جنتا کو بھی سمجھنا ہوگا کہ پرشاستنک پرکریہ پوری ہونے میں اپوزیشن کو روزی روٹی اسی پہ چل رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کوششن اٹھائیں لیکن مجھے لگتا آپ اتنے سینئر جنرلیسٹ ہیں کیا کوئی نیتا کسی بھی لیول کا ہو بردھان منتری کا ہو گرے منتری کا سطر ہو مکھی منتری کا سطر ہو سٹیج سے اتنا ہی سنکیت ہوتا ہے اس کے بعد جو لیگل پرکریہ ہوتے ہیں لیگل پروسس ہوتا ہے وہ چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیڈی شرما کی ریپورٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور وہ بہت جلدی گراؤن پر ایمپلیمنٹ ہوتے دکھے گی ایون میں آپ کے مادیم سے ایک اور کلیریٹی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ گجر بکروالوں کے بیچ میں جو سنشی جو شنکہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گجر بکروال پاڑی انہوں نے ایک ہی لائن میں ان تینوں کو کہا گجر بکروال کا جو کوٹا ہے اسے اب ڈیلی ویجر کا سوال ضرور کریں گے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اتنا ہی ہے کہ آپ ان کی بات کو آگے تک لائیے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کلم ہوتی تو شاید آپ نے کر بھی دیا ہوتا یا آپ کے ہاتھ میں اتنی پاور ہوتی ڈیلی ویجر کو بھی امید تھی کہ گرہ منتری جی ڈیلی ویجر کے لیے ضرور کے اندر سے کوئی سوگات لے کر آئے ہوں گے ڈیلی ویجر سے بھی بھارتی جنتہ باڑی کی سرکار کے اوپر ہے ڈیلی اور مہودی جی کے اوپر ہے لیکن یہ سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے یہ جمہو کشمیر کا سبجیکٹ ہے یہ کیندری گرہ منتری کا سبجیکٹ نہیں ہے جو اسٹی کا سٹیٹس تھا وہ کیندر کے دین آتا ہے جو Abeس کا سٹیٹس ہے وہ آہ سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے تو کہیں کہیں سٹیٹ اس وقت اس وقت ان کے سنگیاں میں ہے انہوں نے ان کا ایک آہ relacion کا حد بنایا انہوں نے ان کا بائیومیٹری کرا ہے ان کی salary enhance کی مجھے لگتا ہے کہ ایک committee ڈیلی بنی tablets کی ہے کہ ہمیں وشواس رکھنا چاہیے یہاں جمہو کشمیر پرشاسن پہ وہ کوئی کوئی اوچت قدم اٹھائے گا چاہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس ایشو کو اٹھاتی ہے سٹیٹ کے سامنے بھی سینٹر کے سامنے بھی لیکن یہ وشواس ضرور دلاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جب سرکار بنے گی یدی یہ کیسز یدی یہ ایشوز پینڈنگ رہے تو اس میں ہم بھارتی جنتہ پارٹی بھی کوئی بھی ریلی ہوگی اسے اس کا ویروت کریں گے جتنے بھی ڈیلی ویسے کیا سرکار بننے سے پہلے کہ سب سے پہلے آتے ہی ان کے مدے کو حل کیا جائے گا آج وہی لوگ امید گڑائے ہوئے ہیں کہ کب کوئی ریگولرائز پالیسی دے صرف پالیسی مانگ رہے ہیں سر ہر ایک کو پورا ادھکار ہے وہ ابھیوقتی کی آزادی ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جب امیدیں لگائے بیٹھ ہیں تو اس کا اس سے دوری کیوں رکھنی ہے میں آپ کے مادم سے ہی کہنا چاہوں گا بھائی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی آشا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ کی سمسیوں کا سمادھان کرے گی آپ نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا دور رہ کے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہے نزدیک رہ کے ہی ہوں گی ہاں ہماری بھی کمپلشن ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو پردیش کی اکائی ہے ہم ایک لیمٹ تک ہی چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ہاتھ میں جو ہے وہ صرف بات پہنچانا ہے زور سے پہنچانا ہے زور کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں ڈھارہ 370 اگر رات و رات ایبروگیٹ کیا گیا جو شاید کسی نے سپنا بھی نہیں دیکھا گے رات و رات اگر رات کو ہم سویں گے صبح ہم کے اندر شاسد پردیش میں ہوگے مارا جہا ہری سنجھ جی کے جنم دیوست کی چھٹی محص پندرہ دن کے اندر دی گئی تو ڈیلی ویجرز کا مددہ اتنا بھی لمحصی ڈھارہ 370 کو ڈیلی ویجرز کے ساتھ نہیں جڑایا جا سکتا ہے ڈھارہ 370 جب بھارتی جنسنگ کی ادھپتی ہوئی تھی جب بھارتی جنسنگ بنا تھا 1950 میں تب سے ہمارا اجنڈا تھا آدھرنی سورگی شامہ پرساد مکر جی نے انہوں نے اپنی جان دی اس کے پیچھے آدھرنی اٹل بیہری واجپری نے آدھرنی آڈوانی جی نے اس کے اوپر جنگ لڑی تو یہ نہیں مان سکتے ہم کہ ڈیلی ویجرز کا مددہ اس سے جڑایا ہے یہ ایک ہمارا کوئر اجنڈے میں ایک پائنٹ تھا جس کو ہم نے صد کر کے دیا آنے والے دنوں میں جو ڈیلی ویجر کا ایشو ہے اس کو بھی ضرور کہیں نہیں کہیں آپ بڑے ہی کرمت کارے کرتا ہے چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم ہماری کام کو یوٹی لائز کیجئے ہم اپنی ڈیوٹی دینا چاہتے پر جان جہاں پر جان کی پڑی ہو تو کیسے کریں گے یعنی ان کے لیے کوئی ٹرانسپر پالیسی کا قبر بہتحان ہوگا تاکہ وہ سرکشی تو کر اپنے کام کو انجام دے سکے بلکل بھارتی جنتہ پارٹی اور وشیشکر آدھرنی گرہ منتری جی بڑے ہی ان کی ایک پرتبطتہ ہے کہ ایک ایک ویکتی کی سرکشہ کا زمہ یہاں کی سرکار کا ہے کیندر سرکار کا ہے اور اس میں ہم کافی آگے بھڑ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں کشمیر کے بہت ہی ایک سامان ایک نارملسی کی طرف چل رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹری کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے پروکشید چل رہا ہے تو اتنا جلدی جلدی ہم اسے سماپ تو ہوتے ہوئے اس طرف تو بڑھ رہے ہیں لیکن بھٹا بھٹ یہ ختم ہو جائے ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہے ایک ٹائم لگتا ہے اس میں لیکن جو ان ایمپلائیز کا ایشو ہے اس کے لئے یہاں کی سرکار بہت سیرے سے راہول بٹو رجنی بالا کی کلنگ کے بعد ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی رپورٹ دی ہے کہیں نہیں کہیں ان کی ٹرانسپر پولیسی بھی سامنے آ رہی ہے اور بھی اس کے اترکت ان کے آواز کے اکمونڈیشن کے جو مجھے لگتا ہے ایشوز تھے وہ بھی حل ہو رہے ہیں اور بہت جلدی ایک وائٹ پیپر لے کے ایک ان کا جو سمادھان لے کے سرکار سامنے آئے گی آپ جائیں گے ملنے سے ان سے امید کرتے ہیں دھنیواز سنیل شرمہ جی یہ تھے ہمارے ساتھ فورمر منتری بھاجپا کے اور جنرل سیکٹری بھارتی جندہ پارٹی کے سنیل شرمہ جی جو انہوں نے بڑی ہی اس پشتہ سے یہ کہا کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا وہ ہم کریں گے یہاں ضرور یہ کہا کہ بات ان کی آگے تک پہنچائیں گے پر سب سے بڑی بات جو یہاں پر ہمیں ایک میسیجز آ رہے تھے آل ریزرپ کٹیگری بیس ایمپلائز کی بات کریں انہوں نے کہا جلدی وائٹ پیپر پر کوئی نہ کوئی ٹرانسپر پولیسی لے کر ضرور آئیں گے یعنی خوشکبری ہے آپ لوگوں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی وچنبد ہے یعنی جو کہا ہے وہ کر کر ضرور دکھائیں گے آپ یہ دیکھنا ہے کہ ڈیلی ویجرز کا مدہ کتنی جلدی حال ہوتا کیونکہ امیدی تھی دیش کے گرہ منتری امیشا جی کا جموع کشمیر کا دورہ کہیں نہ کہ ان کے لئے خوشکبری لے کر آئے آئے گا وہی دوسری تو اگر بات کریں پہاڑیوں کو اسٹی سٹیٹس کی تو کہیں نہ کہ اس کا بھی حوان ہو گیا کیونکہ پرشانس نہیں ہے کہ جو پرکریہ پورے ہونے میں ابھی سمیں لے گا اس کے بعد جو امید تو دیکھی پر سوال یہ ہے کہ ڈیلی ویجرز کو کب یہ خوشکبری ملنے والی ہے کب ان کے چہروں کی خوشی جو سامنے دیکھے گی یہ بڑا سوال رہے گا ایک آسٹھ ہزار پریواروں کی روزی روٹی کا سوال ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھات پاس اس پر کتنی جلدی کام کرتی ہو اور کتنی جلدی ڈیلی ویجرز تاک یہ خوشکبری ملتی ہے اپنے کمنٹ اپنے سجاہ ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جتنہوں سکے شیئر کیجئے چوڑی ریا سیمارس اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جائن جوار